بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو جماعت پنجم یعنی 50 کلاس کے لیے ہے لاز ویڈیو میں ہم نے نیا سبق شروع کیا تھا جس کا نام تھا غرور کا انجام اور سبق کا نمبر تھا 6 اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیرو ہے جسے اپنی طاقت پر بہت زیادہ گامند ہے بہت زیادہ غرور ہے اسے جب اس کے والد یعنی شیر کا آخری وقت آیا تو اس نے انہوں نے کیا کیا شیرو کو اپنے پاس بلایا اور یہ نصیحت کی کہ اپنی ریایہ کا ہمیشہ خیال رکھنا انہیں کسی خصم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ تم آدمی سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ بہت زیادہ چالا یعنی بہت زیادہ ہوشیات ہوتے ہیں لیکن شیرو نے کیا کیا اسی طرح سے جنگل کے جانوروں کو جسے چاہتا وہ اسے پریشان کرتے رہتا اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے والد نے کہا تھا یعنی شیر نے کہا تھا یہ نصیحت کی تھی کہ مجھے آدمی سے ہوشیار رہنا ہے آخر یہ آدمی کون ہے اور کہاں رہتا ہے کسی نے اسے بتایا تھا کہ آدمی جنگل کے باہر رہتا ہے تو وہ آدمی کو تلاش کرتے ہوئے شیرو جنگل کے باہر نکل جاتا ہے تو اس کی نظر ایک لکڑھارے پر پڑتی ہے یعنی آ کر اسے پوچھتا ہے اے لکڑھارے یعنی کہ اسے کیا تم آدمی ہو تو لکڑھارے کا بیٹا شیر کو دیکھ کر تو پہلے ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو آدمی نہیں ہوں بلکہ آدمی کا بچہ ہوں شیرو یہ سوچتا ہے کہ یہ تو آدمی کا بچہ ہے میں تو ایک ہی ہاتھ میں اسے چیر پھاڑ کر کے کھا جاؤں گا تو شیرو اسے بچے سے پوچھتا ہے تو آدمی کا بچہ ہے تو تیرا باپ کہاں ہے پوچھتا لکڑھارے کا بیٹا اس وقت تک کھوڑا سا سامل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ابو گھر پر ہے جبکہ اس کی دماغ میں ایک ترکی باجہ دیا نے ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ابو گھر پر ہے میں ابھی انہیں بلا کر لاتا ہوں جب تک تو میرا ایک کام کر دینے کے لیے کہتا ہے تو شیرو بینا سنجھے سمجھے کیا کرتا ہے اس آدمی کے بچے کو ہاں کہہ دیتا ہے بتاؤ گے کیا کام کرنا ہے مجھے ورکر جب تک میں اپنے ابو کو بلا کر لے کر آتا ہوں ملکر جب لکڑیاں کاٹ رہا تھا اس وقت اس میں کیا گیا تو لکڑی کو الگ کرنے کے لیے اس میں ایک چھننی رکھی دی تاکہ وہ لکڑی آسانی سے الگ الگ ہو جائے تو یہاں پر اسی کا استعمال کر کے کیا کیا ہوں اس نے کہ شیرو نے بغیر سوچے سمجھے ہامی بھر لے بتاؤ کیا کام ہے مہربانی کر کے اس لٹھے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چیری ہوئی جگہ سے پکڑ لیجئے تب تک میں اپنے ابو کو بلا کر لاتا ہوں یعنی جو چیری ہوئی جگہ ہے اسے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے یہ چیری ہوئی جگہ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے کہتا ہے جب تک میں اپنے ابو کو بلا کر لاتا ہوں شیرو نے اپنے دونوں ہاتھ اس چیرے ہوئے حصے میں فسا دیا لڑکے نے موخہ دیکھتے ہی جھڑ سے لٹھے کے بیسے چھننی نکال دی تو کیا ہو جیسے ہی چھنی نکال تھی اس میں شیرو کی دونوں ہاتھ فس گئے تھے تو لٹھے کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور شیرو در سے کرانے لگا یعنی جو لٹھے یہاں پر دور خریب آ گئے اس کے اندر شیرو کی جو ہاتھ تھے وہ اس کے اندر فس گئے اور وہ در سے شیرو پکارنے لگا اس نے اپنے ہاتھ نکالنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا یعنی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا تھوڑی دیر بعد لڑکا اپنے ابو کو بھلا کر لے آیا ان کے ساتھ گاؤں کی اور بھی بہت سے لوگ آ گئے اس لڑکے کے ابو بھی آئے اور گاؤں کے اور کچھ لوگ بھی آ گئے ان سب کے ہاتھوں میں لاتھیاں تھی یعنی ان کے پاس سب لاتھیاں پکڑ کر آئے تھے شیرو کو مارنے کیلئے سب نے مل کر شیرو کو اتنا مارا کہ وہ وہیں دھیر ہو گیا یعنی سب نے مل کر اتنا زیادہ مارا کہ وہ وہیں دھیر یعنی کہ وہ وہیں مر گیا شیرو دیکھا بچوں غرور کا انجام اپنے والد کا کہنا نہ ماننے پر شیرو کو اپنی جان گوانی پڑی کیا کیا یہاں پہ کیونکہ شیرو کو اس بات کا گھمن تھا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس نے اپنے والد کا کہنا نہیں مانا جس کی وجہ سے اسے کیا کیا اپنی جان گوانی پڑی یعنی اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہے ظالم یعنی ظلم کرنے والا خود ہی موت کے موں میں خود باقی چلا جاتا ہے اور اس کا خاتم آیانے کے اس کے پورا مکمل مر جاتا ہے آیا سمجھ میں یہاں پر تو ہمیں کیا کرنا ہے آپ نے بڑوں کا ہمیشہ کہنا ماننا ہے اور ہمیں کبھی بھی بخر گھومن نہیں کرنا ہے ٹھیکے بیٹا یہ اس لیسن یہاں پر مکمل ہو گیا ہے آپ کا انشاءاللہ ہم اس کے نور سے پھر بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں لکھیں گے کیونکہ 12 نویمبر سے آپ کے انتحان اینا بیٹا تو آپ کے سلیمبر سے پھر میں آپ کو دو لیسنس دیئے گئے ہیں پہلا اور دوسرا پسٹ ہے ہمد ہے اور دوسرا سبق جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے انگور میکھے ہیں ہمد میں ہم ایک مرتبہ اس کو دو را لیتے ہیں ریوائز کر لیں گے کہ آپ کو کیسے پڑنا ہے آپ کو کیا کیا جائے گا ایک سوال دیا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو تین آپشنز یعنی تین جوابات دیے جائیں گے جو جواب صحیح ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں گے الفاظ مانے یہاں پر ہے جہاں یعنی دنیا تو اس کے ساتھ کیا آپشن دیا جائے گا آپ کو جہاں ہے دنیا اس کا ہے پھر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو اگر یہ سوال ایسا رہا تو کیسے کرنا ہے آپ کو اس کے تین آپشنز ہی جہاں کہ کیا مانے ہے تو آپ کیا لکھیں گے اگر نیچے آپشنز آپ کو دیئے گئے ہیں زمانہ دنیا سالوں صدیوں اس میں ساپو جوال جواب صحیح ہے وہ اسے آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نور سے ایک مرتبہ آپ دہرا لیجئے یاد کر لیجئے جہاں دنیا ظاہر ہونا نظر آنا سرسبز ہرہ بھرہ حکمت اخل دانائی تدبیر ان دونوں میں سے ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی ایک گر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ گلشن باغ چمن نرالی انوکھی فیض فائدہ خالف پائدہ کرنے والا ٹھیک ہے گیبٹس آپ کو پڑھ لینا ہے مصروں کا صحیح ترتب سے ملان کیجئے یہاں پہ مصرے جو دیئے گئے ہیں اسے صحیح ملان ہے آپ کو اونچھے پہاڑ چپ ہے دیکھ کر تیری نشانی ہی دم خدم سے تیرے دریانوں میں روانی ہر شہ میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کیا گیا ہے دیئے گئے لفظوں کے متجاد لکھنا ہے متجاد یعنی کے زید الفاظ لکھنا ہے جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں گے زاہر تو کیا ہے باطن زاہر یعنی کے دکھائی جارہ باطن یعنی چھپا ہوا آگ اس کے زید کیا ہے پانی اونچے نیچے غلام آزاد زمین آسمان مالک نوکر ٹھیک ہے پھر نیکسٹ بیٹ جو دیئے گئے دیئے گئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یا پھر جو الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں اس کے جملے بنانا ہے آپ چاہے تو یہ بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کو خود سے بھی بنا سکتے ہیں پانی پانی ہمیں بیٹھ کر پینا چاہیے خاک ہر ایک کو ایک دن خاک میں مل جانا ہے خاک یعنی کی مٹی پہاڑ ہمالیا پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ ہے گلشن برسات کے موسم میں گلشن میں بہار آ جاتی ہے نیکسٹ آپ کو کیا دیئے گئے ہیں سوالات دیئے گئے ہیں جس کے جوابت آپ کو یاد کر لینے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پہلا سوال دیا گیا ہے ہم سب کا مالک کون ہے کون ہے ہم سب کا مالک اللہ ہے دوسرا سوال ہے کس کا نام پیارا ہے اللہ تعالیٰ کا نام پیارا ہے پتوں میں سبزی پھولوں میں لالی اور دریوں میں روانی کس کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے اللہ کی حکمت کن کن چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت دنیا کی ہر شئے سے ظاہر ہوتی ہے اس نظر میں کس کی تاریف کی گئی ہے اس نظر میں اللہ تعالیٰ کی تاریف کی گئی ہے یہ آپ کو فرس لیسن کے پورے نوٹ سے جسے آپ کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ لیسن کو ریوائز کر لیں گے ایک مرتبہ جب تک آپ لوگ نوٹ سامپلیٹ نہیں ہیں تو کمپلیٹ کر لیجئے دیکھ کے پورے جزاک اللہ و خیر